چار سدہ میں نوشہرہ روڈ پر پولیس موبائل پر بم دماغی میں تین افراد جا بہاق اور تیرہ پولیس اہلکاروں سمیت اکتالی شدید زخمیوں میں نجیم آباد کا ایک محنت کش حضرت علی بھی شامل تھا پیشاور لیڈ ریڈنگ ہسپتال میں حضرت علی کی جسم سے چالیس کے قریب بال بیرنگ نکال دی گئے جبکہ ڈاکٹروں نے دونوں آنکھوں سے کوئی امید نرکنی کی دردناک خبر بھی سنا دی بیس روز بعد حضرت علی کو تشویشناک حالت کے باوجود گھر بیج دیا گیا مگر گھر میں مزید بگڑتی حالت پر لواہقین دوبارہ چار سدہ ہسپتال لے آئے لیکن یہاں کوئی دوا ہے اور نہیں کوئی امدادی اداروں کی باسپورس پیشاور میں اس کا اچھا حاصل علاج ہو رہا تھا دوائی بھی ٹائم پر ملتا تھا لیکن یہاں سب کچھ اپنی جب سے حریدنا پڑتا ہے چار سدہ ہسپتال میں حضرت علی کو قابو کرنے کیلئے چار افراد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ ذہنی توازن کو دینی کی وجہ سے لا شعوری میں کسی بھی وقت اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہے تاہم ڈاکٹروں کے مطابق حضرت علی سے ہتیاب ہو رہا ہے لیکن اس کے سیہتیابی پر لگنے والے وقت کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا محنت مزدوری سے آ کر بچوں کو کبھی گود میں بٹانے والے باپ کی عجیب حرکتوں پر اب اس کے کمسن بچوں کو بھی حیرانگی کا سامنا ہے زندگی اور موت کے کشم کشم مبتلا اور اپنے آپ سے بخبر حضرت علی اگر ایک طرف ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے تو دوسری جانب اس کی بیوی اور دو کمسن بچے اور باب اختیار کے عدم توجہی کا رونا رو رہی ہیں کفایت اللہ یوسف زائے آج نیوز چار سدہ